اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی کل 23 مارچ کی تقریب میں میوش حیات کو بھی دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ تمغہ امتیاز دے دیا گیا میجر جنرل آصف غفور صاحب کو تمغہ امتیاز دے دیا گیا اس بات کی سمجھ ساری دنیا کو آتی ہے کہ وہ بڑی اچھے طریقے اور احسن طریقے سے آئی ایس پی آر کا ڈپارٹمنٹ پورے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں پاکستان آرمی کے جتنے بھی دیگر آفیسرز کو انعامات ملے ہیں وہ بھی انسانوں کے ذہن میں سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ بہت عالی اور کارکردگی والا کام کر رہے ہیں لیکن میوش حیات کو کیوں دیا تمغہ امتیاز اس بات کی سمجھ کسی کو نہیں آتی ناظرین کیا میوش حیات ڈاکٹر عبدالقدیر سے زیادہ بہتر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر آج تک گھر میں نظر بند ہے وہ باہر کیوں نہیں آتے گورنمنٹ کو کیا ڈاکٹر عبدالقدیر کی تمام تر تعلیمات اور جو انہوں نے خدمات دی ہیں وہ بھول چکے ہیں کیا میوش حیات آج ہمارے ہیروز ہمارے رہبروں سے زیادہ بہتر ہو چکی ہے کیا میوش حیات ایک مادل اور ڈرامے اچھے کرنے کی بنا پر ناچنے کی بنا پر تمغہ امتیاز لے سکتی ہے تو کیا ہم نے اس موقع پر عبدالستار ایدی کو یاد کیا کیا اس کے یادگار میں ہم نے کوئی دھوا کی تو یقینا آپ لوگ کے ساتھ ساتھ میرا جواب بھی نہیں میں آئے گا ناظرین گرامی میوش حیات کو تمغہ امتیاز سے نوازنا اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں یہ بھی لوگ کہتے ہیں اور میڈیا پر مشہور بھی ہو رہا ہے کہ میوش حیات اور ڈاکٹر عرف الوی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے جان پہچان کی وجہ سے تمغہ امتیاز دیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اداکاری میں اتنی بہترین ہیں اور اپنی مثال آپ ہیں کہ پاکستان نہ صحیح پوری دنیا سے وہ ایوارڈ جیٹ کر لاتی ہیں اس وجہ سے دے دیا کیا ڈاکٹر عبدالقدیر کی سانی ہے میوش حیات کیا عبدالستارس ایدی کی سانی ہے یہ میوش حیات اگر ہم اپنے ہیروز کو بول جائیں گے تو ملک کس طرح آگے بڑھے گا یہی وجہ ہے کہ لوگ مادل بننے کی کوشش کریں گے ملک میں نہ کہ لیڈر اور ہیرو آج کل ساری خواتین کے زبان پر یہ بات زدہ عام ہے کہ وہ ڈاکٹر قدیر کی طرح خدمات نہیں دیں گی بلکہ میوش حیات کی طرح ناچ گانے اور فلموں میں کام کر کے آسانی سے تمغہ امتیاز لے لیں گی ناظرین اگرامی یہ میری اپنی پرسپشن ہے آپ کی پرسپشن کیا ہے میوش حیات کو یہ بارے میں کیا میوش حیات کو یہ تمغہ امتیاز دینا چاہیے تھا یا نہیں کیا یہ اصل حقدار ہے تمغہ امتیاز کی یا نہیں کیا ڈاکٹر قدیر اور عبدالستار ایدی کو ہم بھول چکے ہیں ان تمام تر سوالوں کے جواب شاید آپ کے پاس ہوں اگر آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب ہے تو کمنٹ سیکشن میں ان سوالوں کے جواب ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ